ایک ایسی مشترکہ جتوچہر ایک مشترکہ نکتے پر متحد ہونے کا وقت ہے ہماری آواز سے آواز ملے گی اور شہر کو انصاف ملے گا کوئی دو رائے نہیں ہیں جو آج ملک جر کے جو حالات ہیں اس کو کوئی پارٹی اکیلے ان حالات سے نہیں نکال سکتی متحدہ کو پھر سے متحد کرنے کا مرشان ایمکی پاکستان کے کنوینی ارخارت مبود صدی کی پہلی بار پاکست زمین کے مرکز پہنچ گئے مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ امید ہے ہماری آواز سے آواز ملے گی مصطفہ کمال بولے کہ ملک مشکلات سے نکالنے کے لیے سب جماعتوں کو ایک اچھا ہونا ہوگا مشورے کے لیے پارٹی اجلاس بھی بلا لیا پیپلز پارٹی اور متحدہ کی تعلقات میں تلقی ایمکی ایم کی چھے دن بعد سڑکوں پر آنے کی دھمکی نور جنوری کو پاور شوکا اعلان خالد مبول کہتے ہیں کہ مردم شماری ہلکہ بندیوں اور ووٹر لس میں پیپلز پارٹی نے دنڈی ماری ہے ہم گھروں سے نکلیں گے اہم ترین مظاہرے میں تمام جماعتوں کو شرکت کی دعوت دیتی ایک شخص نے پوت کو حرفن مولا سمجھ لیا ہمیں ایک آ گیا کیا فیل ہو گئے تری سٹوڈیز کو لانے والے بھی خبر آ گئے ہیں امران خان کا تقریب سے خدا پی ٹی آئی حکومت خلاف رپاگینڈا کرنے والے اب فاموش ہیں دار اور شہباز ملک نہیں بچا سکتے معیشیت نہیں چلا سکتے الیکشن میں تاقریب سے تباہی آئے گی کا الیکشن کے نام پر نون لیگ کامپنی لگتی ہے یہ انہوں نے انیس اشاریہ دو بلین کا کرنڈ کاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمیں چھوڑا ریزرب جو تھے نو اشاریہ چار بلینڈ ڈالر تھے اور پاکستان کا روپے کو انہوں نے اپنی طرف سے مضبوط رکھنے کی کوشش کی اور ہم اس کو ایکنومکس میں کہتے ہیں اوور ویلو شہباز سرکار مکمل طور پر ناکام بہنگائی سے عوام مشکلات کا شکار اشیاء ضروری پیسالس فیصد مہنگی آم آدمی کا بجٹ دو سو فیصد بڑھ گیا تیرین کے صافتے حکومتی خلاف وائٹ پیپر جاری کر دیا شاہ کترین کہتے ہیں کہ پی جائے کے دور میں ترقی ہوئی ہمارت ازر نے کہا کہ معیشیت کی بہالی کے لیے عالمی اداروں سے بات کرنے کی ضرورت ہے یہ جو جتنے بھی وائٹ پیپر ہیں وہ آپ کی کالی کرتوتوں کو سفید نہیں کر سکتے کوئی وائٹ پیپر آپ کی معاشی تباہی کو سفید نہیں کر سکتا جب ملک کے اندر مہنگائی کی جو 18 میں پاکستان عمران خان کو دے کر پاکستان مسلم لیگ نون گئی تھی وہ 6.1 فیصد پہ ملک ترقی کر رہا تھا نون لیگ نے پی ٹی آئی کا وائٹ پیپر مسترد کر دیا مریم اورنگ زیب کہتی ہیں کہ ملک کو دیوالیہ کی سطح پر لے جانے والے وائٹ پیپرز چارے کر رہے ہیں آپ نے جو پچھڑی اور گیس مہنگی کی اس کے نرخ وائٹ پیپر میں درچ کیوں نہیں ہے کوئی بھی پیپر آپ کی معاشی تباہی کو سفید نہیں کر سکتا جیسے لوگ اور پروفیز خطک غائر ہو جاتے ہیں وہ بھی اگر استیفہ نیج دینا چاہ رہے ہیں وہ بھی اگر اسیمبلی نہیں پہنچنے ہیں تو باقی میں آپ کو لسٹ سنا سکتا ان کا بچارے تو جو ہے پاو پک رہے ہوئے ہیں سپیکر صاحب کا کہ ہمارا استیفہ نام حصول کیا جاتے ہیں زد کا اس کا علی الیکشنز تو ہو نہیں سکتے ہیں اڈوائس یہ ہے کہ وہ آئے پارلمان میں بیٹھے اپنا صحیح کردار ادا کرے پرویز خطک اور شاہ محمود قریشی بھی سیفے دینے کے لیے تیان نہیں ہے عمران خان ہوش میں آئے انا سے نجات پائے کپکان کی سیاست ملک کو نقصان پہنچ آ رہی ہے بلاول بھٹو کا عمران خان کو اس عملی میں واپس آنے کا مشورہ کہا قبل اس وقت انتخابات ممکن نہیں انتشار کی سیاست سے سب کو نقصان ہوگا پر میں موجود تمام شادی حال جو ہیں دس بجے جو ہے وہ بند ہو جائیں مارکٹیں جو ہیں وہ ساڑھے آٹھ بجے جو ہیں وہ بند ہو جائیں اس پالیسی سے شادی حال ریسٹران اور مارکٹوں کے یہ اگر ٹائم ایبزورب ہوں تو بس سکھ ارب رپے کی بچت ہو حکومت سے رات آٹھ بجے دکانیں بند کرنے کا فیصلہ پہلے دن عمل درامت نہ ہو سکا پنجاب اور کے پی نے فیصلہ مصرد کر دیا سابات میں بھی دکانیں کھلی رہیں حکومت نے مل بھر میں مارکٹیں رات ساڑھے آٹھ بجے تمام شادی حال دس بجے بند رکھنے کا فیصلہ کیا تھا خیبر پختون پاک کے حکومت کے ترجمان بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ تبانائی بجت پر وفاق نے کیپی حکومت سے مشاورت نہیں کی وفاقی حکومت کی پالسی پر عمل کرنے کا تحال کوئی پیسہ نہیں کیا پنجاب کے صوبائی وزیر میاں اسلام اقبال نے بتایا کہ پنجاب حکومت نے بھی وفاقی منصوبہ مصرد کر دیا ہے ماکس رات ساڑھے آٹھ بجے بند کرنے کا فیصلہ صفاقانہ تاجروں نے مصرد کر دیا ہے بولنیوں سے بات کرتے ہوئے تاجر اتحاد کے عطیق میر نے کہا کہ ماضی کا گصہ پٹا ترجبہ دہر آیا جا رہا ہے فیصلہ بغیر مشاورت کی کیا گیا ہارز اسوسییشن کی چیئمن رانہ رئیس نے فیصلہ کو غیر سنجیدہ قرار دی دیا دکانے رات دس اور ریسٹرانٹ گیارہ بجے سے قبل بند کرنے سے صاف انکار کر دیا آزم سواتی کو رہا کر دیا گیا آتھانا سی آئی اے نے رہنماوں کے اس اقبال کیا اسلاحبات ہائے کور نے زمانت منظور کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے آج صفات کے فیصلے میں کہا کہ چلان جمع ہو چکا تفتیش مکمل ہے آزم سواتی کو ہراست میں رکھنے کا کھوی جواز نہیں اگر جرم دہرائیں گے تو اس پرقین زمانت کی منسوخی اور درخواست آئے رہ سکتے ہیں وزیر عباد میں عمران خان کو گولیوں کے تین اور دھات کا ٹکرا لگا ہے چیمیل پی ٹی آئی پر قاتل آنا حملے کی فارنسی سے پوچھا گئی ہے گولیوں کے دس خال فارنسی کے لیے بجوائے گئے پی ٹی آئی کے کارپن موظم گوندل کو سر کے پیچھے سے اچائی سے گولی لگی جس سے اس کی مات ہوئی حملہ ورنوید کو چھے روزر ایمان پر جے آئی ٹی کے حوالے کر دیا اور کافلی اور دوسری طرف تیرا پارٹی الیکشن سے اس طرح بھاگتے ہیں جس طرح کہ چوہ بلی کو دے کے بھاگتا ہے عمران ہاں اپنے لیے نہیں الیکشن چاہتا ہوں عمران ہاں پاکستانی عوام کے لیے چاہتا ہے اس ملک کی تقدیر بدل دے گا اور دوہزار تیس میں انشاءاللہ وزیر اعظم وہی جو اوسیس پاکستانی کپتان کے ہم عواز جہاں بعض سرکار سے فوری عام انتخابات کا مطالبہ امریکہ سپین پیرس سویدن جرمنی میں مقیم پاکستانیوں نے ملک کی معیشت پر تشویش کا اظہار کر دیا تا فور انتخابات سے ملک کا بھلا ہو سکتا ہے حکومت نے بیس فیصد ادویات سستی کرنے کی منظوری دے دی ہے زیادہ تر دواؤں کی قیمتوں میں تیس فیصد کمی کی سفارش کی گئی بلڈ پریشر کینسر و راکھوں کی دواؤں کی قیمتوں میں کمی ہوگی چوبن نئی ادویاتی قیمتیں فکس کرنے کی بھی منظوری نو لیگ میں بڑا تنظیمی فیصلہ شہباز شریف سے مریم نواز حسین یا نائف صدر مقرر کر دیا ہے مریم نواز کو چیف آرگنائزر کا اعداب کیمل گیا ہے پارٹی کی ہر سطح پر تنظیم نو کریں گی چیف آرگنائزر بنتے ہی خواتین لیگی رہنما سے تجاویز مانگ لی مریم نواز کا جل وطن واپس آنے کا امکان طریقے طالبان افغانستان حقیقت کردم ٹی ٹی پی فتنہ ہے بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ دہشتگردی ایک بار پھر سر اچھا رہی ہے خیبر پختونقواں میں طالبان کو پیسے دیے جا رہے ہیں جو ہمیں امپورٹڈ کہتا ہے وہ خود دہشتگردی کو امپورٹ کر رہا تھا جیتی ہوئی جنگ کے بعد دوسری جنگ میں دھکیل دیا گیا ملک میں آئین کے ریٹ قائم پہلی ہے پاکستانی روپے کی بے قدری جا رہی ہے انٹر بینگ میں ڈالر 51 پیسے مہنگا 226 روپے 649 پیسے پر بند ہوا سونے کی قیمت میں 500 روپے کا اضافہ کر دیا گیا انتہا پسند سیونے وزیر کی مزید اقضاء کی بے حرمتی باڈی گاس اور یہودی انتہا پسندوں کے جسے کے ساتھ کبل اول کے سہن میں پھرتا رہا سعودی دفری خارجہ نے بہتری مشتہ آلنگی زیر سرار دیا سردی مزید رنگ دکھائے گی روہ ہفتے ٹھنڈ کی شدت میں اضافہ کی پیج گوئی کراچی مراس سے صاف جنوری تک درچہ حرارہ سنگل ڈجٹ میں جانے کا امکان ہے آج جنوری سے بلوچستان میں مغربی سسٹم داخل ہوگا بالا علاقوں میں برپاری اور بارش پاکستان اور نیزلینڈ کے درمیان دوسرا ٹیس قومی ٹیم نے تین بک چوپ پر ایک سچا چوبن رنس بنا لیے دو سو پچیانوے رنس کا خصارہ باقی ہے کیویز پہلی اننگز میں شاہ سو ننچاس رنس پر ٹھیر ہو گئے تھے عبرار احمد نے چار آغا سلمان اور نسیم شاہ نے تین دن کراری آؤٹ کیا اور استاد نصرت فاتح علی خان کا ایک اور احزاز امریکہ کے معروف جریدے رولنگ سٹون نے پاکستانی گلوکار کو تاریخی انسان کے دو سو عظیم ترین گلوکاروں کی فیرس میں شامل کر لیا حق اور سچ کا سفر سال دوہزار بائیس میں بول رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسویشنز کی پورا سال مسلسل جدوجہد میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانپیٹنس کے پیچھے کون لوگ تھے توڑے ریٹنگ کے سب بھی ریکارڈ اینکرز نے بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت پائی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے